یہ ہم نے دیکھا کہ قریب چار مہینے کا سفر تیہ کیا ہے سوریان نے اس کے بعد یہ الون پوائنٹ پر پہنچا ہے کس طرح کا دھین کرے گا کیا کچھ یہاں وہاں پر یہ ریسرچ کرے گا کس طرح کا فائدہ ہم کو اس سے ملے گا سرال شبدوں میں سمجھے ریسرچ کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ سوریہ سے بہت کچھ ہمیں ہمیں جو پوری عشبہ ملتی ہے کتھی پہ جو جیون ہے وہ سوریہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے وہاں سے ہمیں ہیٹ ملتی ہے بہت سارے ایسے پارٹیکلز ہیں جو ہمارے ارث کی طرف آتے ہیں یا دوسرے پورے سور منڈل میں فیلتے ہیں سولر بینڈ ہے تو یہ جو چیزیں آتی ہیں اُن میں سے ہمارے آپ جانتے ہیں ارث کے ہماری پتھی کے چاروں طرف ایک وائیو منڈل ہے جو ہمیں بہت ساری ایسی دنجرس کرنے ان سے ہمیں بچاتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہمارے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ان کو پڑھنے ان کو سٹیڈی کرنے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پتھوی کے جو وائیو منڈل ہے اس کے بہار جانا پڑتا ہے تو وہاں سے جو جو ہمیں کچھ مل رہا ہے ابھی ایسے بہت ساری مگنیٹک فیلڈ ہے جیسے سوریہ کا وہاں سے جو پارٹیکل آتے ہیں وہ ہمارے یہاں بہت دسٹرمنٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو کمپنکیشن سیٹلائٹ ہے اس کے ساتھ انٹریفیر کر سکتے ہیں آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا میرے خیال ہے جو اتری دھرو اور دکشنی دھرو پہ ہمیں کبھی کبھی بہت لائٹ دیکھنا کو ملتی ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں سوریہ کے جو پارٹیکل ہیں اس سے سمبندیت جڑاؤ ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب کو پڑھنے کے لیے اور وہاں پہ جانا جروری ہے اب یہ جو ایل ون ہے آپ نے جو پانچ پارٹیکل کے بارے میں بتایا یہ تھوڑا سا اہم اس لیے ہے کہ یہاں پہ جب جاتے ہیں تو جیسے کوئی بھی دو چیزیں ہم جانتے ہیں بھرتو آکشن بل کی وجہ سے سبھی دو چیزیں ایک دوسرے کو کھیچتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک چیز بڑی ہے ایک چھوٹی ہے ان کے بیچ میں ایک ایسا بندو رہتا ہے جہاں وہ ایک طرح سے نیوٹرلائز کرتے ہیں ایک دوسرے اور وہاں اگر کوئی چیز بستو رکھیں گے تو نہ وہ ادھر جائے گی تو بہت ہی کم پریاس میں وہ ایک جنگہ رہ جاتے ہیں بلکل تو یہ وہاں جا کے سورج کو لگاتار چوبیس گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں 24x7 کیونکہ سورج اور ہمارے اس آدھت L1 کے بیچ میں کچھ بھی نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی اس کے بیچ میں آئے گا گھومتے ہوئے جیسا کہ ہم جانتے ہیں سب کچھ گھوم رہا ہے